اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی تقسیم کی ہے وہ کی ہے میں بے نفع علم سے جو بے فائدہ علم ہے جو کسی انسانیت کے کام آنے والا نہیں اس سے بنا چاہتا ہوں اور جو نفع پہنچانے والا علم ہے اسے مانگتا ہوں میں سب دین ہے وہ سو فیصد عبادت ہے وہ جو نفع پہنچانے والا علم ہے ان میں میری کل سائنس سب سے زیادہ انسانیت کو نفع پہنچانے والا ہے اس لئے قرآن مجید کی پہلی آیتوں میں خلق الانسان آمین آلق پہنچ آیتیں جو قرآن کی نازل ہوئی اس میں ایک ائی آیت بھی نازل ہوئی انسان کو جمع ہوئے خون سے گویا اناٹمی اور فیڈیالوجی کی بیس ہے یہ آیت جو ہے اس کو اس لئے کہ پہلے تو آدمی کی تخلیق میں غور کرنا پڑے گا آپ کو تب ہی آپ علاج بھی کر سکتے ہیں تب ہی آپ مرض کو سمجھتے ہیں بیس اس پر ایک چیز اس موقع پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک قانون کے پابند ہیں اللہ کے بھیجا وہ قانون اللہ کے بھیجی ہوئی ہے اللہ نے ہمیں زندگی کی تمام چیزیں دی ہیں اللہ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان سے زیادہ زیادہ کیسے فائدہ بکھا سکتے ہیں یہ علم جو اللہ نے دیا ہے وہ منتخب کیا ہے انسانیت کی خدمت کے لئے آپ کو تو اب اس کے لئے آپ آزار نہیں ہیں اس کے لئے ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ آپ اس علم سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اب یہ ڈکٹر جس کو اللہ تعالی نے مختلف میدانوں میں سپیشلائزیشن حطا کیا ہے یقین اسلام اسلام یہ کہتا ہے فرس پرائیٹی ہے کہ آپ اس علم کو خدمت کے لئے استعمال کریں انسانیت کی نافعیت کے لئے استعمال کریں اگر آپ انسانیت کی قرآن کا ضابطہ ہے جو بے فائدہ چیز ہے اللہ تعالی اسے کچرا اور کورا بنا کر اڑا دیتے ہیں اور جو انسانیت کو نفع پہنچاتی ہے اللہ اسے جماتے ہیں دلوں میں اسے جماتے ہیں ہر عزت بھی بڑھتی ہے وقت بھی بڑھتی ہے مال بھی بڑھتا ہے پرسنیجی بھی ہر طرح کی ہوتی ہے اگر انسانیت انسانیت نیت کر لے کہ مجھے صرف زندگی دوسروں کے نفع کے لئے جینا ہے اثر کی ہے کہ اتنا نافعل تھا میڈیکل سائنس لیکن آج کل مریضوں کے حال ایسا ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر کی رائے پر اعتماد کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے اپنا جو ہے وہ کلائنگ بنا رہا ہے یہ صحیح مجھے رائے دے رہا ہے ایسا حال ہو گیا ہے ایسا بدکمانی پیدا ہو گئی ہے ایسا پروشنل اور اتنا زیادہ تجارتی ذہن بن گیا ہے دنیا کا دوسرے کو نفع پہنچانے کے خیال قتم ہو گئے تو آپ حضرات نے چونکہ ایڈی ایم کے نام سے یہ بنایا ہے میں سوچتا ہوں میں درخواست ہے ایک پہچان بنائی جائے کہ اس سے رابابستہ اور اس سے رابابستہ لوگ انسانیت کی خدمت کے لئے جیتا ہے دیکھیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ڈاکٹری اور اس پیشے کو روزگار کے لئے استعمال کر سکتے ہیں صرف روزگار کے لئے نہیں بلکہ مال بڑھانے اور مال کمانے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں جائز ہے لیکن اس کے بھی حدود ہیں آپ کیسے کما سکتے ہیں اس لئے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آدمی کو قدم ملانے کی اجازت نہیں دی جائے گی میدانی معیشن میں سب کو حساب کے لئے جانا ہے آدمی کو قدم ملانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ چار سوالوں کی جواب نہ دیتے ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کس طرح کمایا مال کس طرح خج کیا مال اگر الیگل طریقے سے کمایا ہوگا تو ہمارے یہ سرکاری اسطلاح میں کہتے ہیں کالہ دھن اور اسلامی اسطلاح میں کہتے ہیں حرام مال حرام مال اگر پڑھا ہوا جب جنت میں ہی نہیں جائے گا مال مجھے جائے گا اور مال کس طرح پر خج کیا خج کرنے کے سطلے میں بھی مال ہمارا نہیں ہے مال امانت کے طور پر دیا گیا ہے اگر غلط طریقے سے کمایا ہوگا مال کمانی کی اجازت دیتا ہے اسلام کمایے مال کو خیر کہتا ہے اور آپ مجبوری میں یعنی دوسرے درجے میں اگر آپ نورمل زندگی آپ جو ہے اونچے درجے کے مسلمان نہیں بن کر جینا چاہتے اور انسانیت کی خدمت کے لیے سو فیصد اپنے پروفیشن کو اور اپنے اس کو استعمال نہیں کر سکتے آپ مال کمانے کے لیے روزگار کے لیے ڈاکٹری کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی اصول ہیں کہ آپ کو جائز طریقے سے کرنا ہوگا مال حرام کا بلوہ جو صندوق میں نہیں جائے یہ بھی بات ہے پرانے ایک آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے عمر اس کی موت کا بہانہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے انسان کو اس کا اختیاری نہیں ہے جو اسے کم کر لے یا زیادہ کر لے اس کا اختیار ہے صرف کہ اُس کو حلال کر لے یا حرام کر لے آسمانوں میں ہے تمہارا رزق اور ہمارا وعدہ ہے کہ تمہارے مقدر کے تمہیں پہنچائیں گے انسان کو صرف اس کا اختیار ہے کہ اسے حلال کر لے اب جو آدمی میڈیکل ہی آپ کسی کو دیکھیں سرکاری طور پر ذاتہ یہ ہے کہ آپ اگر پریکٹس کے لیے کولیفائیڈ ہیں تو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن اسلامی ذاتہ یہ ہے کہ آپ جس مریض اور جس پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا دل و نماغ آپ کا کوئشنس اس کے لیے مطمئن ہے کہ آپ نے مرگ کو صحیح سمجھ لیا ہے اور آپ اس کی خیر خائی میں صحیح علاج اس کو دے رہے ہیں تو آپ کے لیے اس مریض سے پیسہ لینا حلال و جائز ہے اور اگر آپ پر کوئی شک وہ تمہیں نہیں ہے کہ جو میں پیسہ لے رہا ہوں وہ صحیح ہے تو وہ پیسہ آپ کے حرام ہو گیا تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے لوگوں کو تعریف بھی کرانا ہے اس کو پہنچانا بھی اس کی کوشش بھی کرنا ہے اول تو یہ ہے کہ لوگ اس کی پہچان بنائے ہیں اے ڈی ایم کے لوگ انسانیت کی خدمت کے لیے سو فیسر ملک و حلت کی خدمت کے لیے انسانیت کے خدمت کے لیے یہ بھی امتیاز نہیں کہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے اسلامی نہیں ہے یہ بالکل قرآن نے الحمدلہ رب العالمین یہاں سے شروع کرتے روزانہ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ پوری انہ خلقنار کل من زکری محمد صاحب قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں تم تمام ایک ماں باپ کے اولاد ہو تو پوری دنیا کے لوگوں سے رشتہ ہے وہ غیر میں سودینی ماں کے اولاد سے آدمی کی نگاہ پھری ہوئی ہوتی ہے اس لیے قرآن نے نفسیاتی کمدوری پر امدلی رکھی ہے کہ ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک پوری انسانیت آپ کے خونی رشتے کے لوگ ہیں اس طرح خونی رشتے کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرتا ہے ایک ڈاکٹر اس طرح ہر پیشنٹ کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ سمپیتی اور ہمدردی ہونی چاہیے اور آپ کا کنشک مطمئن ہونا چاہیے پہچاند بنے کے لیے کیسے ڈاکٹروں کی اسٹریشن ہیں اور ایسی تنظیم ہیں جس سے وابستہ رہنے والے ہر انسان سو انسانیت کی خدمت کے لیے جو ہے اپنے فن کا استعمال کرتا ہے اپنے علم کا استعمال کرتا ہے یا کم چکم یہ درجہ ہو کہ اپنا کنشک مطمئن ہو کہ ہم جو اس پر پریز کو دیکھ رہے ہیں سو فیصد اس کی بھلائی اور خیر خواہی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن